اس کو شب برات بولتے ہیں یعنی جہنم سے نجات کی رات جہنم سے چھٹکا نہیں بولو گا سمان اللہ ایسی پہنچ جاؤ گا جنت میں ذکر کرو شکر کرو یہ رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا پچھلی شب برات میں ٹکٹ نہیں کٹا ہوتا ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے اور آئندہ بھی اسی کو نصیب ہوگی جس کا ٹکٹ نہیں کٹے گا اور آج کی رات ہی ہونا ہے یہ بکنگ اور ٹکٹ کٹنا ریزرویشن سب آج کی رات میں ہوگا تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ کو یہ مبارک رات ملی میرے عزیزو بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے لیلت القدر ہے نا ستائیسویں رات کو غالباً اکثر مفسرین کا قول ہے کہ ستائیسویں رات ہے رمضان المبارک کی شب شب قدر تو بعض اس میں بھی تاقراتوں میں تلاش کروں حدیث پاک میں آیا لیکن غالب اکثریت محدثین اور مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد ستائیسویں شب ہے بعض مفسرین کرام نے آج کی رات کو شب قدر لکھا ہے سبحان اللہ بولو نا زور سے سبحان اللہ آج کی رات رسول اللہ بہنی آرسول اللہ بہنی آرسول اللہ بہنی آرسول اللہ بہنی آرسول اللہ کچھ بولنے تو دو آج کی رات کو شب قدر لکھا ہے فیصلے ہوتے ہیں آج کی رات من جانے باللہ لیکن یاد رکھنا قضاء تین قسم کی ہوتی ہے قضاء مبرم قضاء مغلق اور قضاء مغلق شبیح بالمبرم وہ یہ دونوں قضاء ہیں مغلق کے سوا ٹلتی نہیں ہے لیکن شبیح بالمبرم میں گنجائش ہوتی ہے ٹلنے کی کسی نبی کی دعا سے کسی ولی کی دعا سے بدلتی ہے خاص لوگوں کی دعا سے شبیح بالمبرم حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں اس سے مراد یہی شبیح بالمبرم ہے لیکن قضاء مغلق جو ہے تقدیر مغلق یہ آج کی رات بدلتی رہتی ہے آج کی رات بدلتی رہتی ہے جس سے بدلوانا ہو سبحان اللہ دور دور سے بولنا سبحان اللہ اچھا تقریر شروع کر دیں یا تم چاہر شیف سنائیں آج مجھے بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ ہماری جماعت کے نام بر علماء دین مفتیان شریمتین مدرسین اطفاظ قرآن یہ سب جماعت صلاح دیکھیں نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں وہی ہے نا اور بڑی خوشی ہوئی مجھے آج دارالوم نائمیہ میں اس طلبہ کا جائزہ لیا وہ کہاں دارالوم نائمیہ عمر کالونی حضرت عمر کے نام پر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس کے حالات جان کر کہ صاحب ایک محراب میں جو سنا دیتا ایک نشست میں جو سنا دیتا ہے بچہ اسی کو دستار ملتی ہے اور اسی کو سنت ملتی ہے یار کیا مدرسہ ہے واہ واہ مبارک ہو قاری مجزد صرف صاحب مبارک ہو تمہارے ساتھ کہاں گئے یہ ہے یہ قاری عشرف صاحب مبارک ہو آپ بڑی خوشی ہوئی اور میں اسے ہی مدرسے پسند کرتا ہوں جس میں تعلیم بڑی زوردار ہو تو یہ علماء دین جو جلمہ فرما ہے میرے عزیزوں میں اپنی بات بتا رہا ہوں کوئی کچھ کرے مجھے اس سے غرض نہیں مجھے اپنے علماء سے بہت محبت ہے وہ کسی درجہ کا عالم کیوں نہ ہو اپنی حیثیت کے متابق کام کر رہا ہے اس لئے مجھے پڑی محبت ہے اپنے علماء سے حفاظ پررا سے اماموں سے ایک امام کی معمولی بات نہیں ہوتی ہے ایک مسجد کا پورا ایریا سبھالتا ہے ایک امام اور اماموں کو بہت حقارت کی نظر سے تو نہیں بولوں گا لیکن ٹنگ نظری سے دیکھتے ہیں اماموں کو آج قوم دیکھتی ہے بھی دیکھتی ہے اگر پندرہ ہزار روپے تنغاہ ہے تو امام صاحب ایسے مل جائے کہ نوئی ہزار مقام چل جائے کیوں بھئی اور اگر سال دو سال امام صاحب رک گئے تو اس قوم کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے کہ امام صاحب کو اتنا ٹائم ہو گیا اب نیال آؤ کلو جدید لذیر لاؤ لیا میرے عزیزوں اپنے اماموں کی قدر جانو آج ایک ایک وکیل کو لاکھوں روپے دے دیتا ہے آدمی مقدمہ لڑانے کے لیے دیتے ہیں نہیں حکمات بول دیا کرو دیتے ہیں کے لیے دیتے ہیں سپرم کورٹ کا وکیل ہو تو چمڑی دھیڑ لے گا آپ کی اور آپ ادھروا بھی لیں گے چاہے مقدمہ جیتے ہیں نہ جیتے وہ الگ بار لیکن ادھروا لیں گے اپنی چمڑی یاد یاد رکھو یہ دنیاوی کوٹ ہے چاہے وہ ہائی کوٹ ہو یا سپرم کوٹ ہو یا لوار کوٹ ہو کوئی سبھی کوٹ ہو یہ دنیاوی کوٹ ہے جس میں جھوٹ سکت سب چلتا ہے اور ایک ہے آخرت کی عدالت اس کو عدالت نہیں بول سکتے کوٹ بھی بولو کوٹ عدالت نہیں ہے انصاف کہاں ہے تو اس کے لیے آپ وکیل کرتے ہیں اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا کہ مقدمہ جیت جائیں ہار جائیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں اس کا جی یاد رکھو آپ دنیا میں ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کا وکیل آپ کا مقدمہ لعاتہ زمین و جائدات کا اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں آپ لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ مساجد یہ آپ کے وکیل ہیں اللہ کے دربار میں اے یار کیا بول رہے ہو علی دیکھ رہے ٹک ٹک دی دم دم نرکشی دم بولو سبحان اللہ بولیے اللہ کے دربار میں وکیل ہیں ماری نمازوں کے وکیل ہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بولیے اور وقالت کی روشن دلیل یہ ہے کہ ہمارے امام آدم کے نزدیک امام کے پیچھے قرط جائز نہیں ہے بولیے تو آج چپ چاپ کھڑے ہیں امام صاحب کے پیچھے اور امام صاحب سب کی وقالت کر رہے ہیں سب کی طرف سے پڑھ رہے ہیں حدیث پاک میں آیا قراط الامام لہو قراط امام کی قرط مختدی کے لئے کافی ہے اور ہمارے امام اکرام امام شافی امام احمد بغیرہ کیا ہیں قراط کی جائے گی امام کے پیچھے تو ہمارے احمام ہیں ان کا فتوہ سرانکوں پر مگر تقلید ہم پر امام اعظم کی واجب ہے وہی پہ ہم کریں گے لیکن یہ جو ملہ جی ہیں آج غیر مقلد یا کسی دھرم کے نہیں ہے کسی دھرم کے نہیں ہے آج میں خاص طور پر ایک بات یہ بھی کہتا ہوں نوجوان جو موبائل دیکھ کے وحادیوں کی تقریر سنتے ہو مجھے پتہ لگا ہے یہاں پر اس میں پنچ میں پتہ لگا ہے مجھے کہ کوئی مرزا ہے وہاں مرزا 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 جہنمی یا بات نارا رسول علماء علیہ 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 عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت تو مرزا جہنمی کیا مرزا جہنمی نہایت جاہیل جٹ نپٹ چوپٹ ہے مجھے مل جائے نا مجھے تو میں نے پاکستان میں بھی چیلنج دیئے تھے وہاں کہ کوئی زندہ مردہ وہاں بھی مول بھی ہو تو آجائے میرے ساملے ادھر آس تم گر ہو نر آزمائے ادھر آ ستم گر ادھر آ ستم گر ہون رازمائے تُو تیر آزم ہم چگر آزمائے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں آزمائے لکھ دوسر دوارہ شاہد کرے چیان اور یہاں پر بھی جس جس وہاں بھی مولوی کو پتہ لگیا ہوگا سبھیر احمد رضی Zelis NHS یوکنپور کا یوکنپوری کا تو آدھی جان نکل گئی ہوگی آدھی جان بس مرنے کے قریب ہوگا مر رہے ہوں گے اس لیے کہ انہیں نقشہ وہ سرنکوٹ والا معلوم ہے اور میرے استاد محترم حضور محدث قبیر نے بتایا مجھے مولانا فاروق صاحب نے کیسے نے بتایا کہ حضرت نے حکم دیا تھا کہ مولانا صغیرہ مسترابتہ کیجئے امبے جارہا تھا کلکتے کی طرف دلی میں تھا میں اس ٹائم جب فون پہنچا ہے ادھر سے کہ مناظرہ تیار ہے ہم نے کہا ہمارا سپر تیار ہے دلی سے الہباد الہباد سے ٹاٹا جمشید پر وہاں سے پھر کلکتہ اس ہمارے سب پروران تھے ان سے رابطہ کرو کر وہ اجازت دے دیں گے تو دلی سے سیدھا ادھر آجا ہوں گا میں آگیا ادھر ہمارے استاد محترم حضرت اللہ مفتی محمد عارف صاحب نانپار بھی موجود تھے حضرت کی دعائیں میرے ساتھ بہت ہیں تو پتہ ہے سائیکلوں درخواست تیم اللہ جی لوگوں نے دی پولیس میں ایس ایس پی کو ڈی ایس پی کو بڑے بڑے وہ کام کو مناظرے کے خلاف کیونکہ پتہ لگ گیا صدیل احمد رضوی جو خلپوری آ رہا ہے اور جب وہ آ جائے میدان میں تو پھر کسی کے باپ میں تم نہیں آئے کہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے آنے کے بعد بھی بھاگ جاتے ہیں اور بہت سے مناظرے ایسے ہیں کہ آنے سے پہلے ہی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں افریقہ میں ایک مناظرہ تیہ ہو رہا تھا وہابیوں سے سنیوں نے کہا تم کسے بلاوگے ہم بلائیں گے پاکستان سے کس کو کسی کو بھی سئی سنیوں سے کہا تم کسے بلاوگے سنیوں نے کہا ہم بلائیں گے ہندوستان سے کس کو بریلی شریف سے کس کو مولانا صغیر احمد رضوی جوکھن پوری کو وہ اتنا سننا تھا کہ پھٹے سے مٹ گئے ہمارے استاذ محترم علامہ سیالم استوہ صاحب محدد سے کبیر نے مناظرہ تیہ کر لیا اڑپی میں مناظر منطقت کیا ہم کو ہم استاذ شاگر جات پہنچے نہیں دے وہاں کہ دو لاکھ روپے ہرجانہ دے کے غیر مخلط فر ری فر فرار ہاں بھاگ گئے پھر وہ سی جگہ جاں مناظرہ ہونا تھا ہماری تقریر ہوئی جیسے سرنکورٹ میں ہوئی تھی پرانے لوگوں کو یاد ہے کچھ تو بچے ہوں گے جو اب جوان ہو گئے ہیں کیا پتہ کیوں آپ تھے اس میں اچھا مدینہ شک میں تھے یہ تھے کھڑے یہ کھڑے ہو گئی تھے کئے لوگ تھے اس میں آپ لوگ علماء میں سب تھے ما شاہ اللہ خیر اب وہ چیز کیا دورانہ آئی نہیں وہ کوئی میدان میں پھر منادرہ گاہ جلسے گاہ میں تبدیل ہو گئی پھر ہم نے دو گھنٹے تغریب ہی تھی جو ان کے بخیے ہوتھے لے تھے ایک اقتار ان کا علق کیا تھا سنیت کا کام ہوا آج میں چونکہ یہ شب برات ہے اس میں فیصلے ہو رہے ہیں اللہ پاک کیا ہوں حدیث پاک میں آیا کلو شاہیم بے قدر ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے اللہ پاک جو لکھ دیتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور آج کی رات تقدیریں بدل بھی رہی ہیں ماں باپ کے قدموں پر گر کے معافی مانگو ورنہ تقدیر بدلی نہیں جائے گی اگر چہنمی لکھ دیا ہے تو ہو کے رہے گا اور ماں باپ راضی ہو جائیں دعائیں کر دیں گے تو لکھی ہوئی تقدیر خدا بدل بھی دے گا آج کی رات آج کی رات یہ بھی لکھا جائے گا کہ کون کون سننی رہے گا ایسا دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہتی ہو آج کی رات کون کون لکھا جائے گا کہ پورے سال کون کون سننی رہے گا اور آج کی رات یہ بھی لکھا جائے گا جس کی تظمت مار دی گئی ہو بدنصیب ہو کہ کون کون اس سال میں وہاں بھی ہوگا کون سلہ کلی ہوگا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اچھا سنیے حدیث پاک سنو تو اب ہی حدیثی یاد آنے لگی مگر میں اشارت سنا دوں ارے سننے کو تیار ہو گئے نہیں ایسے ہی سنو گئے دل سے سنو گئے کہ نہیں سنو گئے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کون کہتا ہے دور رہتے ہیں ہمارے نبی ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرآن نے بتایا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کیا ہوا دور گر مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال یا سبحان اللہ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں کیا ہوا دور گر مدینہ ہے کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں کیا ہوا دور گر مدینہ ہے بہر ایک ہی ہے عشار بدل گئے ہیں تو شمی میراج تھی میراج کی رات تھی ارے ٹھیک ہے نہیں تھی جبریل امین رکھ گئے کہاں جا کے اپنے مسکن پہ صدرت المنتحہ پہ جا کے معلوم ہے رکھ گئے کہ وہ ان کی حد ہے وہی کہنے لگے سرکار اگر میں انگلیوں کے پوروں کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو یقینا جل جاؤں گا اللہ میں تاقید ہے یقینا جل جاؤں گا جبریل امین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا وہ نور ہے نور حضرت جبریل نور ہے کہہ رہے ہیں جل جاؤں گا تجلیات ربانی کی مطاب نلا سکوں گا جل جاؤں گا اور حضور صاحب کہہ رہے ہیں حضور آپ چلے جائیے ریکنجوسی مت کرو یار زور سے بولو سبحانہ اللہ یہ لڑکا نہیں بول رہا ہے کیا بات ہے آپ چلے جائیے حضور آپ چلے جائیے علم اللہ جی لوگوں کو کم سے کم سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جبریل نے نہ حضور کو اپنی طرح سمجھا نہ حضور کی طرح اپنے آپ کو سمجھا نہ حضور کو اپنی طرح سمجھا اگر جبریل حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو جیسے خود نہیں گئے حضور کو بھی روک لیتے حضور آگے مت جائیے جیسے میں جل جاؤں گا آپ بھی جل جائیں گے اپنی طرح نہیں سمجھا اور حضور کی طرح بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا اگر سمجھا ہوتا تو جیسے حضور جا رہے تھے جبریل بھی چلے جاتے تو جبریل نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا اور نہ اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھا ولیکن الوہابیت قوم اللہ یاقلون لیکن یہ وہابیم اللہ جی اقل ہی نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں وہ ہماری طرح برشن ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم ان کی طرح ہیں یہ دیکھو ان بیچاروں کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ مشبہ سے مشبہ بہی اقوہ ہونا چاہیے اصول ہے تشمیقہ آپ کہیں گے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے یہ ٹھیک ہے کیوں ہوئی حسین جبیل ہے تو آپ نے کہتے ہیں چودوی کا چاند کی طرح ہے میرا لال کسی کو ایسے کہتے سنا ہے کہ میرے بیٹے کی طرح چودوی کا چاند ہے کسی کہتے سنا ایسا کیوں کہ تشمیق جاند سے دی جائے گی کہ وہ قبی تر ہے صحیف سے تشمیق قبی کو نہیں دی جاتی احمد اللہ جی کیسے ان کا دماغ بالکل خراب ہو گیا کہ رہے وہ ہم